انگلیس ٹیم پر اسپین جادو چلانے کا اپلین کامیٹ ٹیم کا اپلینگ 11 کا اعلان اسکوارڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تین اسپیشلس اسپینر کے ساتھ میدان میں اترے گی راول پنٹی میں ہوگا کل انگلینڈ کے خلاف آہم وارکہ دو ٹیموں نے ایک ایک ٹیسٹ میت جیت رکھا ہے آمیر جمال بطور آل راونڈر کھیلیں گے کپتان شان مسود نائب کپتان سعود شکیل سامیل اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر بشرا بی بی کی رہائے کا حکم عدالت بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت منظور کر لی دس دس لاکھ روپے کے دو زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم کیا آپ کو کیس منتقلی کے بعد کبھی بشرا بی بی سے تفتیش کی ضرورت پڑھی جسٹیس گل حسن اور انگزیب کا استفسار نہیں مجھے ضرورت نہیں پڑھی ایف و ایے تفتیشی افسر کا جواب بہت شکریہ جسٹیس میاغل حسن اور انگزیب کے ریمارکس جسٹیس سیاہی آفریدی تین سال کے لیے چیف جسٹیس سپریم کورٹ بن گئے صدر آصف زرداری نے تائناتی کی منظوری دے دی وزارت قانون سے نوٹفیکیشن جاری جسٹیس سیاہی آفریدی 26 اکتوبر قہدے کا حلف اٹھائیں گے جسٹیس قاضی فائزیسہ اور نامزد چیف جسٹیس سیاہی آفریدی کے چیمبر میں ملاقات ہوئی ذرائع کے مطابق چیف جسٹیس قاضی فائزیسہ نے جسٹیس سیاہی آفریدی کو مبارک بات دی تحریک انصاف کور کمیٹی کا رات کے جلاس پارلیمانی کمیٹی کے بائیکارٹ کا فیصلہ درست قرار چیف جسٹیس تقرر پارلیمانی کمیٹی کو بھی چیلنج کریں گے کور کمیٹی کا بانی کے رہائی کے لیے معاملہ ہر فورم پر اٹھانے کا اعلان مقصود نشستے نہ دینے سے پی ٹی آئی کی نمائندگی پر اثر پڑا بہنوں اور معالی سے بانی کے ملاقات نہ کرانے کی مضمت کور کمیٹی ارکان کے فیصلوں پر بروقت اعتماد میں نہ لینے پر شکوے شکایات پارٹی قیادت نے آئندہ کے لیے مکمل یقین دہانی کرا دی چبیسویں آئینی ترمیم عدالتوں پر اثر انداز سماتے آئینی بینچز کے انتظار میں ملتوی سندھ ہائی کورٹ میں میر کراس انتخاب کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی وکلہ نے دلائل دیئے کہ صبح اسیمبلی میں قراردات کی منظوری کے بغیر ہائی کورٹ میں آئینی بینچ نہیں بن سکتا چیف جسٹس شفیص صدیقی نے پوچھا کیا سید اسیمبلی میں ایسی کوئی آئینی قراردات لائی جا رہی ہے بہتر ہوگا کہ ہم کاروائی کچھ دن کے لیے ملتوی کریں شہر قائد کے باسیوں کو زہر پلانے والے بینقاب شاہ لطیف ٹاؤن سے دو خواتین سمیت چار اس مگلر گرفتار ایک کروڑ اوپے سے زائد مالیت کے منشات برامت ملزمان کی شناک نصیر جاوید بلقیس اور خالدہ کے نام سے ہوئی پکڑے کے افراد اندرون سندھ سمیت کاراچی کے مختلف علاقوں میں منشات سپلائی کرتے تھے مقدمہ درج لکھے پڑھے گا سندھ کے دعوے ہوئے بیکار ایک ہزار سے زائد اساتذہ کی ڈیوٹی سے غیر حاضری کا انکشاف متعدد ٹیچرز بیرون ملک چھٹیاں منانے چلے گئے ڈسٹرکٹ ایسٹ کاراچی کے سرکاری سکولوں سے اٹھالیس اساتذہ غائب اسکروٹری کمیٹی نے ریپورٹ پیش کر دی اسکروٹری تعلیم کا تمام ڈی ایوز کو غیر حاضر اساتذہ کی تنخواہیں رکنے کا حکم ایمکیم پاکستان کی رکن قومی اسمبلی رانا انسار کو صدمہ جمعہ سال بیٹا شہزیب ٹریفک خاصے میں جامحق شہزیب رانا انسار کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا غازہ میں اسٹرائیلی فانچ کی بمباری سے مزید درجن و فلسطینی شہید اور زخمی بہت الہیہ میں سہونی فانچ کی بمباری سے سات فلسطینی جان سے گئے غازہ سٹی میں فلسطینی ماں اور دو بچے جان سے گئے جبالیہ میں بھی کئی فلسطینی شہید غازہ میں شہدہ کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار سات سو اٹھارہ ہو گئی مغربی کنارے میں سہونی فوج نے کئی فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا لبنان میں سہونی جاریت بیروت میں ہرٹی خریق بریج البرجانہ میں چار فضائی حملے نباتیہ میں بھی تین فضائی حملوں میں پانچ شہری شہید ہوئے کئی زخمی سہونی فوج لبنان میں مارتوں کو نشانہ بنا کر ملبے کی دھیر میں بدلنے لگی حزباللہ کی جوابی کاروائیوں میں پانچ سہونی فوجی مارے گئے چار ہرمز ٹرون اور پانچ مرکاوہ ٹینک بھی اڑا دی گئے قومی اسمبری کا اجلاس آج آٹھ نکاتی ایجنٹ وزیر بحث آئے گا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ لیگل ایڈ آتھورٹی کے قیام کبھل منظوری کے لیے پیش کریں گے جنرل سیلز ٹیکس کی وصولی میں غبن اور بے قائدگیوں کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا اور آسمانوں کے شاہینوں کی مشکیں انڈرس شیلڈ دوہزار چوبیس کا آغاز کسیر القومی فضائی مشک میں ترکیہ سعودی عرب اور مصری فضائیہ سمیت دیگر اہم ممالک شریک آرمی چیف جنرل آنسی ملیر مشاہدہ کریں گے جدید حکمت عملی نمائش کا مقصد شریک فضائی افواج کے دربیان بہامی افہام متفہین کو بڑھانا فوجی تعاون کو مضبوط بنانا اور اسٹریٹیجک شراکتداری کو فروغ دینا ہے